السلام علیکم ایفری بڑی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا دن جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں موسم کو دیکھ کے میرا دل چاہا کہ باہر نکلو اور تھوڑا سا گھوم پھر کیا ہوں اور اقتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں باہر نکلا تو باہر ہلک ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو گئی تو اس نے اور موسم کو اچھا کر دیا تو ایسی جان اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اتنا اچھا موڈ ہے اور یہاں کے جو روڈ ہے نا کراچی ہے اللہ ماف کرے ہر جگہ پہ جا کے ایک تو بریک مارنے پڑتی ہے ایک گڑے اور دوسرا بھی لوگ لوگ آپ کے آگے ایسے آتے ہیں نا کہ آپ کا ایک پل کے لیے دل چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہٹ کرو اور ساتھ لے چلو لیکن خیر کوئی بات نہیں پہلے بارش ہو رہی تھی پہلے بارش ہو رہی تھی کافی بارش ہوئی لیکن پھر سوکی ہے تو میں واپس گھر جا رہا ہوں پہلے تو کھانے کا موڈ تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کھاؤں تو میں گھر جا رہا ہوں اب یہ پڑے ہیں پہلے تو نومار پنگpoint جس سپاٹی فائے پہوبے حیج. ہاں ہم highlighted بencias آئی آپ آپ � ایک بخت ہوا کرتا تھا جب بارش ہوتی تھی تو ہم روڈ پہ نکل جائے کرتے تھے چار پانچ دوست ہوا کرتے تھے تو جتنی پسی گاڑیاں ہوتی تھی ان کو جا کے دکھے ہم نکالا کرتے تھے کراچی کے جو سیوری سسٹم ہے وہ تا شروع سے ہی بیکار ہے اور پانی تو بہت زیادہ جمع ہوا کرتا تھا تو گاڑیاں سٹھ ڈوپ جائے کرتے تھے ہم جا کے پہر ان کی مدد کیا کرتے تھے بار نکالنے کے لئے جب میں نے vلوگنگ سٹارٹ کی تھی پہلا vلوگ میں نے دہتا تھا کیمبرے سے اور کیمبرے سے vلوگ دالنے بعد بولا تھا کہ میں آگے کیمبرے سے vلوگ نہیں بانوں گا تو میں اپنا موبائل کو بھی دیکھتا تھا کہ موبائل سے کھر پاؤں گا نہیں کھر پاؤں گا چیزیں کھر سکتا ہوں کہ نہیں کیونکہ میرے پاپ تیسی ہے نہیں دو اونلی تنگ آئی ہے جس موبائل سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ یقین تھا کہ میں اسی پہ ہی ویڈیو بنا گا اور اسی پہ ہی ایڈیٹ کروں گا موبائل بھی آل موسٹ فول ہونے والا ہے اب اس کو کسی جگہ پہ مجھے اپنا ڈیٹر نکالنا بڑے گا لیکن جب تک یہ سب نہیں ہو رہا تب تک میں اس ویڈیو کو بناتا رہوں گا اور ایک کنڈیشن تو ایسی پہی تھی کہ میرا موبائل آٹوماتک ریسٹارٹ ہو گیا تھا ویڈیو ایڈیٹ کرتے گا کیونکہ اس میں میں زیادہ فائز زال دی تھی تو ریسٹارٹ ہو گیا ہنگ ہونے کے بعد لیکن کوئی بات عمت نہیں آ رہیں گے اینڈ تک کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو بھائی میں کوئی سیمپری لینے کے لیے یا کوئی اپنی غربت دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ شب چیز نہیں بتا رہا میں بس بتا رہوں کہ کہ جو بھی آپ لوگوں پاس ہے آپ اس سے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے اگر آپ کرنا چاہتا تو میں کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس اور کچھ سریعہ نہیں تھا تو میں نے بھولا یہی صحیح تو تب تک کرتا رہوں گا جب تک انشاءاللہ کچھ حاصل نہیں ہو جاتا چیز سے جب ہو گا تب کی تب دیکھیں ابھی فیل آج میں گھر جا رہا ہوں گھر جا کے پر تیار ہونے بس پھر بھولی دیر میں نکلنا ہے بھولی شادیا کھانا میرا انتظار کرنا ہے میرا نصیب وہیں پہ کھانے گا تو وہیں جاگے گا میں گاڑی میں آرہا تھا رہتے ہوں مجھے بچے اپنی گلی میں کرکٹ کھیلتے ہو دیکھے تو میں وہ آپ کو جگہ دکھاتا ہوں مجھے اپنا پورا بچپن یاد آئی ہے کہ میں نے کتنی کرکٹ کھیلی ان جگہوں تو میں وہی دیکھنے جا رہا ہوں خوشی ہوتی ہے اسے بچوں کو دیکھ کے کہ جن وقت پہ ہم کھیلتے ہیں ہم بھی بہت ایک سٹیم پہ کھیلا کر رہے ہیں یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم اپنے بچپن میں کرکٹ کھیلی بہت زیادہ اس جگہ پہ اس گلی میں اس گلی میں تو روٹ خراب ہو گیا اس گلی کا لیکن یہاں بھی ہمیں بہت کیلی کرکٹ ملد شروعات اس ہی گلی سے ہوئی ہے ہماری نہیں بھولے جاتے بھائی بچپن کے دن نہیں بھولے جاتے کیا کر سکتے زندگی میں زمیداریاں آگئی نا جب سے بس سب سے زندگی وہ دل گئی ہے تو بھائی فائنالی ہم دوبارہ ایوڈ میں پہنچ چکے ہیں وہ آپ کا بھائی اس ٹی شٹ پہن گئی آگیا کیونکہ گرمی لگ رہی اس ٹی شٹ پہنچ چکے ہیں ہم نے ہی اپنے لکھانے کے لیے لیا ہے پیچھے دکھا رہے ہیں بھر پور تو بھائی آپ کا بھائی آگیا ہے واپس گھر پہ ہے اور اب سوئے گا اور پھر اٹھ کے ویلوگ کرے گا اور پیچھ اپلوڈ کرے گا خیر شادی میں میں اس لیے بھی ویلوگ نہیں کیا کیونکہ روز روز شادی میں موڈ نہیں ہو رہا تھا اچھل بات یہ کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا شادی کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں آپ لوگ سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی